تو آپ اچھی کوالٹی کا پین اور اچھی کوالٹی کے انک استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا رہے گا کیونکہ جب پیپر ہو جاتا تو اس کے پندرہ بیس یا پچیس ایک مہینے کے بعد پیپر چیک ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس وقت اگر اس کی انک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا پیپر جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا یا سارا ویسی میٹ جائے گا مطلب لائٹ بلو ہو جائے گا یا پھر ڈارک بلو بہت زیادہ گہرا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نہ ہی لائٹ بلو ہونا چاہیے نہ ہی ڈارک بلو ہونا چاہیے بلکہ کیسا ہونا چاہیے اسلام علیکم عزیز طلبہ آئی کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ وہ ساری مسٹیک شیئر کی جائیں گی جو سٹوڈنٹس اگزیمنیشن ہال کے اندر کرتے ہیں اور ان کو کرنی نہیں چاہیے تو آپ اپنے امتحانی سینٹر میں امتحانی مرکز میں داخل ہونے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں تو سب سے پہلی جو مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس جب پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ نئے پہن لیتے ہیں مطلب جب ان کے اگزیم آنے والے ہوتے ہیں تو وہ دو دن پہلے تین دن پہلے نئے پہن لیتے ہیں بلکہ ایک نہیں دو تین نئے پہن لے لیتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی گلتی ہے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب ایک نئے پہن ہوتا ہے تو اس کی جو نب ہے وہ 0.4 سے 0.5 تک اس کی مطلب ملی میٹر نب کی رینج ہوتی ہے جاتے ہیں تو پین کی نیب کی جو آپ کہہ لیں لینٹھ یا اس کی جو لمبائی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 0.6 سے 0.8 کے درمیان مطلب اس ملی میٹر کے درمیان ہونی چاہیے تو اتنی ہوتی نہیں ہے لیکن جب آپ پین کو لکھتے ہیں تو اتنی ہو جاتی ہے لکھ لکھ کر تو سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ سٹوڈنٹس پین نیو لیتے ہیں جو کہ نہیں لینا چاہیے پین کو تین چار منت پہلے لینا چاہیے بلکہ جب آپ کا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے پریکٹس کریں اس سے آپ کو ان پین پہ کوئی پریشر بھی نہیں ڈالنا پڑے گا آپ کا ہاتھ بھی نہیں تھکے گا پیپر کے اندر اور آسانی کے ساتھ اپنا پیپر بھی آپ حل کر پائیں گے تو یہ گلتی آپ لوگوں نے نہیں کرنی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے جی آپ کو امتحانی سینٹر کے اندر کیلکولیٹر کی اجازت ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن موبائل فون آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں موبائل فون آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو چیٹنگ مٹریل جس کے اندر کوئی بوک کا سکتی ہے ہیلپنگ بوک کی بوک یا ویسے کوئی بوک یا کوئی نوٹس وغیرہ یا ویسے کوئی چیٹنگ مٹریل آپ کے پاس ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی یہ کومن باتیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے بعد یہ بات ہے کہ کلیپ بوڑ کی اجازت ہوتی ہے یہ نہیں تو کلیپ بوڑ کی اجازت ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو وائٹ کلیپ بوڑ ہے مطلب شفاف ہے جس سے نظر آرہا شیشے والا کلیپ بوڑ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دوسرا لکڑی والا آپ کلیپ بوڑ یا پلاسکٹ والا کلیپ بوڑ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کر رہے ہیں تو کچھ سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بلیک انک کا استعمال نہیں کرنا مطلب صرف آپ نے نیلی انک کا استعمال کرنا تو ایسا نہیں ہے آپ کالی انک بلیک انک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو میں اس طرف یہ اس طرف دکھا رہا ہوں کہ بورڈ کی شیٹ ہے اس کی ہدایات کے اندر یہ ہدایت لکھی ہوئی ہے کہ آپ کالے اور نیلے مارکر کا استعمال کر سکتے ہیں تو مطلب آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی بات ہے کہ آپ بلو انک والا پین مطلب استعمال کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں کچھ یہاں پہ بھی اعتراض آتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ بول پینٹ سے لکھنا چاہیے پیپر پوائنٹر سے لکھنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے آپ کو پین استعمال کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جس پین کے ساتھ آپ پیپر ڈال کر رہے ہیں ایک تو آپ اس کو پہلے چلا چکے ہوں کچھ عرصہ ٹھیک ہے آپ کے اس کے ساتھ رائٹ اچھی ہو اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو انک استعمال کی جاری ہے وہ اچھی انک ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ پین استعمال کریں اچھی کوالٹی کا ڈکس والوں کا پین استعمال کریں پہلی کینو والوں کا استعمال کریں اسی طرح انک آپ نے استعمال کرنی تو پہلی کینو والوں کی یا پھر آپ ڈولر والوں کی استعمال کریں حالانکہ پہلی کینو والوں کی انک کافی مہنگی ہے ان کا پین بھی کافی مہنگ ہے لیکن رائٹنگ ان کی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اچھی کوالٹی کا پین اور اچ اس کے پندرہ بیس یا پچیس ایک مہینے کے بعد پیپر چیک ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس وقت اگر اس کی انک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا پیپر جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا یا زہرا ویسی مٹ جائے گا یا سارا ویسی مٹ جائے گا مطلب لائٹ بلو ہو جائے گا یا پھر ڈارک بلو بہت زیادہ گہرا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نائن لائٹ بلو ہونا چاہیے نائن ڈارک بلو ہونا چاہیے بلکہ کیسا ہونا چاہیے ایک آپ کہہ لیں برائٹ بلو ہونا چاہیے چمکدار ہونا چاہیے آپ کا پیپر تو وہ رائٹنگ اچھی لگے گی تو یہ بھی گلتی ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنی اس کے بعد ترانسپیرنٹ جو میریٹری وہ آپ کو لے جانے کی اجازت ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اس کے بعد رول نمبر سلیپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ رول نمبر سلیپ اپنی اریجنل ساتھ لے جانے یہ یا فوٹو کاپی تو آپ نے دونوں اپنے ساتھ لے جانے ایک آپ کے پاس اریجنل رول نمبر سلیپ ہونی چاہیے اور دوسری آپ کے پاس اس کی فوٹو کاپی بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنی ایک فوٹو بھی پاسپورٹ سائز کی اپنے ساتھ لے جانے پڑی جو کہ پہلے نہیں تھی لیکن اب انہوں نے رکھ دی ہے تو یہ آپ کو اب اپنے ساتھ لے کر جانے پڑے گی پہلے پیپر والے دن نہیں اس کے بعد آپ کو رموور اس نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی رموور کو آپ استعمال نہیں کر سکتا اور کیلکولیٹر کے اندر بھی جو سیمپل کیلکولیٹر ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو سئینسٹیفیک کیلکولیٹر ہے اس کو استعمال نی کیا سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے نمبر بات کریں تو جو آپ کو شیٹس ملتی ہیں وہ ایک شیٹ ہوتی ہے اب اس شیٹ کو اب مطلب سلائی کی گئی ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس شیٹ کو دیکھنا اندر سے سارے پیجز اگر اس کے سارے پیجز صحیح ہیں سلائی اس کی بالکل ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس پہ اپنا نیم وغیرہ اور اس کے پیپ پیپ پر ہل کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس میں کچھ مسٹیک لگ رہی ہیں کوئی پھٹی ہوئی ہے شیٹ یا اس کی سلائی ٹھیک نہیں ہے تو آپ وہ واپس کر دیں اور نہیں آپ شیٹ لے لیں ٹھیک ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا شیٹ نہیں ملنی پیپ پر کے اندر جو شیٹ آپ کو ملی ہے اسی شیٹ پہ آپ نے پیپ پر ڈال کرنا ہے ایکسٹرا شیٹ نہیں ملنی اور رف ورک کے لیے بھی آپ کوئی بھی ایکسٹرا شیٹ یا کچھ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے آپ نے جو رف ورک کرنا ہے اسی شیٹ کے انڈ پہ ٹھیک ہے انڈ پہ کیونکہ ایم سی کو ڈال کرنے ہوتے ہیں اور شروع میں آپ نے اپنا انشائیہ پیپ پر ڈال کرنا ہوتا تو انڈ والے پیج پہ آپ اوپر لکھ دیں رف ورک اور وہاں پہ آپ اپنا مطلب جو بھی اضافی کام کرنا جاتے ہیں جو بھی آپ مطلب رف ورک کرنا جاتے ہیں وہ آپ انڈ والے پیج پہ کریں گے ویسے آپ کو اضافی شیٹ اس کے لیے بھی نہیں ملے گی اور اس کے بعد جب آپ کو سوال یا پیپر ملے تو آپ نے اس پہ کچھ بھی نہیں لکھنا ٹھیک ہے کچھ نگران بہت زیادہ ساکتے ہوتے ہیں تو آپ کا اس وجہ سے پیپر بھی کینسل ہو سکتا ہے آپ نے اس پہ صرف اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور کوئی چیز مینچ نہیں نہیں کہنی اور ایم سی کیوز والے پیپر پہ بھی آپ نے رول نمبر لکھنا ہے اور ایم سی کیوز میں تو آپ نے چیٹنگ کا سوچنا ہی نہیں ہے کیونکہ ایم سی کیوز کے اندر ہر سٹوڈنٹ کے جو ایم سی گوز ہوتے ہیں وہ شفل ہوئے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ دو سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو اس سٹوڈنٹ کا جو ایم سی کیوز نمبر فائی ہے اس سٹوڈنٹ کا وہ ایم سی کیوز نمبر ایٹ ہے تو آپ اگر پوچھیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے آپ کا ایم سی کیوز غلط ہو جائے گا وہ تو چاہے اپنی طرف سے صحیح بتا رہا ہو لیکن آپ کا وہ ایم سی کیوز نہیں ہے تو آپ کا ایم سی کیوز غلط ہو جائے گا تو ایم سی کیوز میں چیٹنگ نہیں کرنی انشائیہ پیپر میں بھی چیٹنگ نہ کریں ویسے بھی چیٹنگ گلت کام میں امتحان میں چیٹنگ کیوں کرنی ہے ٹھیک ہے آپ خود پڑھیں اپنی محنت کریں اور اپنی محنت سے اپنے نمبر لیں ٹھیک ہے تو چیٹنگ مطلب کچھ پینسل کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی میت کی جیومیٹری کے سوال آل کرنے میں ٹھیک ہے لیکن باقی جو پنجاب کے بورڈ ہیں آپ اس میں مطلب کچھ پینسل سے اپنی ڈائیگرام تو بنائیں لیکن اس کے اوپر آمنے لازم اس کو گہرا کرنا ہے کالے پوائنٹر کے ساتھ جس سے آپ کو خوبصورت لگے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آمنے مارکر ایک نہیں استعمال کرنی کٹ مارکر بھی استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد گول مارکر بھی استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے مثال کی طور پر آپ فارمولا لکھ رہے ہیں تو فارمولا کی ہیڈنگ آپ کٹ مارکر سے دیں اور نیچے جو آپ کا مطلب فارمولا ہے وہ آپ گول مارکر کے ساتھ یا پھر آپ پوائنٹر کے ساتھ لکھیں تو زیادہ خوبصورت لگے گا تو آپ نے اپنے پیپر کو خوبصورت بنانا ہے ٹھیک ہے اس کی پریزنٹیشن اچھی کرنی ہے تو اس ہی میرے چینل پہ پریزنٹیشن کیسے اچھی کہنی ہے اس بارے میں بھی ویڈیوز پڑھی ہیں پریزنٹ ہوئے وہ پیپر بھی پڑھے ہوئے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آگے انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پیپر کے اندر لیٹر آ سکتا ہے اپلیکیشن مطلب خاتی یا درخواست ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر اپنی انفرمیشن دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنا کوئی اس طرح کی کوئی بھی انفرمیشن دیتے ہیں تو یہ بھی چیٹنگ کے معاملے میں بورڈ والے سمجھتے ہیں تو اس طرح کی بھی آپ نے کوئی انفرمیشن نہیں دینی آپ نے جو انفرمیشن دینی ہے اپنی وہ جو شیٹ ہے اس کے جو پہلے ایک دو پیجز پہ دینی ہے وہی دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی کوئی بھی انفرمیشن پورے پیپر میں کہیں بھی مینشن نہیں کرنی ورنہ یہ بھی چیٹنگ کے زمدے میں آتی ہے اس کے بعد اگلی بات کر رہے ہیں تو آپ کو امتحان میں چیٹنگ کرنی نہیں چاہیے اور آپ اپنے پیپر سے مطلب آدھا گھنٹہ پہلے اپنے امتحانی سینٹر میں پہنچیں اور امتحان کو مطلب ریلیکس ہو کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس دن کا آپ کا امتحان اچھا ہو بلکہ سب سٹوڈنٹس کا ہی اچھا ہو میری بھی دعا ہے کہ جین سٹوڈنٹس کی امتحان ہونے ہیں تو وہ ان کا امتحان اچھا ہو اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس سے لیٹر تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں نیچے انشاءاللہ آپ کے سوال کا مکمل جواب دیا جائے گا آپ کی پوری محامنت کی جائے گی تو ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک بھی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور اس چینل پر نیو آئیں تو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس وقت سے اپنا خیار رکھیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ